بسم اللہ الرحمن الرحیم فبیعی عالی ربکم آتو قذبان اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹا ہوگے ویلکم ٹو ڈیلی کچن پیار دوستو آئیے آج ہم برگر بریڈ بنانا سیکھتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میرے پاس یہ فرائی پین ہے اس کو اچھے طریقے سے چولے پہ گرم کر لینا ہے ہلکا ہلکا اور بریڈ اس پہ سیکھ لینی ہے ہلکا ہلکا آپ نے آئیل بھی لگانا ہے اس طرح یہ آپ ساری سیکھ لیں گے تاکہ بریڈ ہماری نرم ہو جائے اس طرح آپ نے ساری بریڈ سیکھ لینی ہے اچھے طریقے سے اب دوسری طرف میرے پاس یہ تباہ ہے اس میں آپ نے آئیل ڈالنا ہے آئیل کو اچھے طریقے سے گرم کر لینا ہے آپ نے ایک عدد انڈا لینا ہے اور اس میں ہلکا سا نمک ڈالنا ہے آپ نے اس پہ ذائقہ یہ میرے پاس کالی مرچے ہیں گوٹی بھی وہ بھی آپ نے ایڈ کر دینی ہے تھوڑی سی اس کو مکس کر لیں اور یہ میرے پاس شامی ہیں جو ہم نے تیار کیا تھے لاس ٹائم بیف شامی یہ ہم اس میں یہ تبیہ بتل لیں گے دوسری طرف یہ میں نے بریڈ گرم کر لی ہے اس کے اوپر ہم اچھے طریقے سے کیچپ لگا دیں گے جتنے بھی ہمارے پاس سلائسز ہیں سب میں ہم کیچپ لگا دیں گے اس طرح آپ نے ہر بریڈ کو کیچپ لگا دیا ہے آپ گرین چلی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے کیچپ یوز کیا ہے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے آپ نے کیچپ لگا لینا ہے بریڈ کے اوپر یہ دیکھیں ادھر سے ہمارے شامی شامی فرائی ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو اتار لیں گے یہ دیکھیں ہم نے شامی اتار لی ہیں اور ہم نے ایک ایک شامی سب بریڈ کے اوپر رکھ دیا ہے یہ جیسے آپ کے سامنے ہیں اب اس کو ہم پھیلا دیں گے بریڈ کے اوپر ہم شامی کو پھیلا دیں گے چمچ کی مدد سے یا کسی اور چیز کی مدد سے آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں اب ہم اس کو پر پیاس چھوٹے چھوٹے گول گول پیاس کاٹ کے اس کو پر لگا دیں گے یہ دیکھیں پیاس ہم نے ڈال دی ہیں سب بریڈ کے اوپر اس کے اوپر آپ کیچپ لگا دیں دوبارہ سے یا گرین چلی بھی آپ لگا سکتے ہیں ہم کیچپ استعمال کر رہے ہیں دوسری طرف ہمارا تبہ گرم ہے ہم آئل ڈال کے اس میں ہلکا ہلکا ایک جو ہے نا وہ ڈالیں گے جیسے کہ آپ کے سامنے ہم نے ڈالا ہے اب اس کو آپ اٹھائیں گے اس طرح آپ نے اس کے اوپر لگا دینا ہے ایک جو ہے نا وہ آپ نے بریڈ کے اوپر لگا دینا ہے اس طریقے سے اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ نے بنانی ہے یہ برگر اگر آپ ویسے کٹائی کرنا چاہے تو کر لیں ادروائز آپ ایسے بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم اس کی کٹائی کر لیتے ہیں تھا کہ بچوں وہ خانے میں آسانی رہے اب دوبارہ سے ہم اور بریڈ لیں گے اور یہ اس کو اوپر چپکا دیں گے اس طریقے سے دوسری بریڈ بھی ہم اس کو اوپر چپکا دیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری تل چکی ہے اس کو ہم اتار لیں گے اب دوبارہ سے اوہل ڈالیں گے اور ایک ڈالیں گے اور سینڈویج اس کو اوپر رکھ دیں گے اب دوسری بریڈ اٹھائیں گے اور یہ بھی اس کی اوپر تبوے کو اوپر رکھ دیں گے ماشاءاللہ سے بہت سپائسی اور مزدار قسم کا ہمارا برگر بریڈ برگر جہاں نے وہ تیار ہو رہا ہے نیچے انڈہ ہم نے فرائی کیا اوپر بریڈ اس کے رکھ دی اب مزید تھوڑا سائل ڈالیں گے اور جو ہمارے پاس انڈہ بچا ہوا تھا وہ بھی اسی کے اوپر ہم فرائی کر لیں گے اور بریڈ اس کے اوپر رکھ دیں گے اس طریقے سے ہم نے اس کو تیار کر لیا آپ کے سامنے اب اس کی ہم کٹنگ کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی لذیذ اور نرم قسم کی ہمارے پاس بریڈ برگر تیار ہے اب کٹنگ کے بعد ہم اس کو اتار لیں گے پلیٹ میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا جو برگر ہے بریڈ برگر وہ بلکل ریڈی ہے بڑا مزدار قسم کا برگر ہم نے بنایا ہے امید کرتا ہوں یہ ریسپی آپ کو پسندہ ہی ہوگی ریسپی کو شیئر کریں لائک کریں دوستوں کے ساتھ ہمارا چینل کو شیئر کریں ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ ہی دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ